موسیقی 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 دھنیا اور سوری دھنیا نمک خلدی سفیز زیرہ مسالہ وغیرہ ڈال کر میں اس کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے بھون لوں گی اور وہاں میں نے جو ہے ٹیماٹرو کا اور مرچوں کا پیسٹ بنا لیا تھا وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی تو آج میں نے کہا کہ چلو آج ہم جو ہے وہ گوشالو بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں کسٹرڈ ہو جائے گا کیونکہ آج فرائیڈے کی رات ہے بچوں کی صبح آف ہے سیٹڈے ہے تو اس وجہ سے جو ہے میں نے کہا چلو تھوڑا بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور جو ہے آج کا منیو بھی تھوڑا سا اچھا سیٹ ہو جائے گا تو منیو سیٹ کرنا نا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے میرے لیے خاص کر شام جب ہوتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا بناوں اور جب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں میں نے یہ بنانا ہے تو پھر کافی آسانی ہو جاتی ہے اور یہاں ہم نے مسالے وغیرہ بھی فل کر دی ہیں سارے کیونکہ کافی مسالے جو تھے میرے ختم ہو چکے تھے اور فل کرنے والے تھے تو میں نے کہا چلو اس کو بھی فل کر لیں اور پھر ہم نے دو جیلیاں نکال دی ساتھ میں اور یہ بنانا کسٹڈ میں آج بناوں گی کسٹڈ بنانے کے لیے جو تھا وہ میں نے جیلی کو رکھ دیا تھا اور ایک لیٹر کا میں نے آلپر کا ایک پیک لیا تھا لیٹر والے جو ہوتا ہے اور یہاں پہ تقریباً میرا سارن بھون گیا تھا اس میں میں نے تھوڑی ڈال موٹی مرچے بھی آج ایٹ کر دی میں نے کہا تھوڑا سا فلیور اچھا آ جائے گا اس میں اور ون لیٹر کا جو ہے والپر کا وہ میں نے پورا اس میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے کیونکہ آپ اپنی فیملی کے حساب سے بناتے ہوں گے اور میں اپنی فیملی کے حساب سے بنا رہی ہوں تو مجھے لگا کہ ون لیٹر جو ہے وہ اناف ہے اور اس میں اچھے سے جو ہے مارا کسٹرٹ تیار ہو جائے گا کیونکہ والپر میں اور فریشمنٹ میں فرقی ہوتا ہے کہ والپر کی کسٹرٹ جو ہوتی تھوڑے سی تھک ہوتی تو اس میں جو بھی آپ ڈیزرٹ بناتے وہ میرے خیال سے اچھا بنتا ہے تو پھر میں اسی میں زیادہ ڈیزرٹ وغیرہ بناتی ہوں اس میں میں نے چینی وغیرہ ڈال کر جو ہے اچھا سا تیار کر لیا دو قسم کی میں نے جیلی بنا لی تھی اور فروٹس میں میں نے ایپل گریپس اور رکیلے بنانا جب میں نے دو چیزوں کا نام انگلیش میں لیا ہے تو میں نے کہا چھو اس کا بھی لے لیتے ہیں خیر سب کو میں نے کٹ شٹ کر کے رکھ دیا جیلی بھی تھنڈی ہو گئی تھی اور میری بسکٹس کو میں نے تھوڑا چھوڑا کر لیا تھا اور یہاں پر ہم نے اپنا پورا جو ہے پریپیشن سیٹ اپ لگا لیا تھا تو ٹائننگ پر میں نے سب سیٹ کر دیا تھا کیونکہ میں نے کہا یہاں پر جو ہے اچھے ایسے جو ہے میں آپ کو بتا سکھوں گی کہ میں کس طریقے سے کر رہی ہوں یہاں پر میں نے کسٹرٹ کو اچھے طریقے سے تھنڈا کر لیا تھا اور ٹھنڈا کرنے کے بعد جو ہے میں نے ایک لیا جو ہے وہ میں نے لگا دی تھی کسٹرٹ کی اور پسی دفعہ بھی ایسا ہوا تھا کہ میں بسکٹ سوری کیک مہموانا بھول گئی تھی تو اس دفعہ بھی ایسی ہوئے تو آپ اگر بنائیں گے تو آپ کیک میں بنائیے گا کیک جو ہے نا اس میں تھوڑا سا فلیور میں سمجھتی زیادہ اچھا ہاتا ہے پھر فروٹس میں نے ڈال دیا اس میں فروٹس کی ایک میں لیئر لگا دی اور اگر آپ چاہیں تو پھر آپ جیلی کی بھی ایک لگا دیں خیر میں نے جیلی کی نہیں لگائی ہے میں دوبارہ سے کسٹرٹ کی لگا دی ہے اور کسٹرٹ کی لیئر میں واپس سے لگائی ہے اور پھر میں اس کے اوپر چورا کی آوہ جو میری بسکٹ ہے وہ میں دوبارہ سے اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اور دوبارہ سے جو سالے تو نہیں ڈالتے اس میں تو بیسک فروڈ یہ ہوتا ہے انگور سیپ کیلہ سب ڈالتے اور پھر ڈرائی فروڈ میں جو جائے خیر وہ جس کی ریسپ ہوتی نا مجھ زیادہ اچھی بنتی میرے خیال سے تو بس پھر میں نے کہا چلو خیر کوئی بات نہیں یہاں پر جو ہے میں نے جو ہے سٹرابری سوری جیلی کو جو ہے میں نے چھوڑے چھوڑے کیوب دے دی اور اس میں میں بیچ میں ڈال دی ہے اور ییلو والی جیلی ساتھ میں پڑی بھی اس کو میں سائیڈوں پہ جو ہے وہ گانش کر دوں گی اور سمپل سا کسٹرڈ ہے بہت مزی کا بن گیا تھا اور بچوں نے خوب انجوائی کیا اور جو ہے اگر کھانے کے بات خاص کر اگر بچوں کے کافی انجوائی کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے بھی کہ چورو بچے انجوائی کریں گے تو ان کے لئے آج ایک اچھا سا ہم منیو تیار کر لیں اور یہ اس کے بعد ہماری جیلی سائیڈ اوپر میں نے ساری رکھ دی آپ چاہیں کسی گیسٹ وغیرہ بھی اور اچھے سے کر بنا سکتے ہیں آپ کی گیسٹ کو بھی یقینا بہت پسند آئے گا یہاں پر ہمارا سیٹنگ ختم ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے ہلکے سے میری بسکٹ اور سپرنکل کر دیئے اور یہ ہمارا کسٹر تیار ہو گیا کسٹر ٹریفل بڑا ہی مزے کا لگ دیا تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لئے اور یہاں پر شروع ہو گیا تھا یہاں پر روٹی ٹائم شروع ہو گیا تھا اور جو سمیٹ کے بارے پوچھ بچوں کو کھانا وغیر دینا تھا کیونکہ ان کو کافی انتظار تھا اپنے کسٹر کا تو جلدی عدیس وجہ سے انہوں نے کھانا وغیر کھا لیا اور یہاں آ چکے تھے ہمارے تھندے کسٹر ٹریفل کی باری ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ کر بناو اچھے یہاں میرے تو بس یہاں پر سب اکٹھے تھے میرے پاس اور باری باری میں نے سب کو ڈال کر دینا تھا آپ گھر میں بھی ایسی ہوتا ہوگا جب بھی اچھے چیز بنا دی ہوگی تو یہاں پر بھی ایسا ہی کچھ حال ہے اچھا جی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی موسیقی